اسلام علیکم اہلین ویساہلین ایرون اوپو کی جانب سے ایک اور نیا فون ایف نائن کی اناؤسمنٹ کی جا چکی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اوپو ایف نائن جو ہے وہ نیکس منت یعنی کہ اگست میں ایکسپیکٹڈ ہے کسی بھی ڈیٹ کے انتر اوپو ایف نائن کے جو سپیسیفکیشنز ہیں وہ تو بھی افیشلی ایویلیبل نہیں ہوئی لیکن اوپو نے کافی سارے ہنٹس دے دی ہیں جو کہ بڑے ہی زبرداست ہیں اوپو ایف نائن کی جو نوچ ہے وہ ٹریڈیشنل آئیفون ایکس کی نوچ کی طرح نہیں ہوگی بلکہ ایف نائن کا جو نوچ ہے وہ فردر ریڈیوز کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو بلکل چھوٹا نوچ دیکھنے کو ملے گا اور ٹریڈیشنل جو ایکس ٹیل کا نوچ ہے جیسٹ لائک آئیفون ایکس وہ نہیں ملے گا یعنی کہ بھائی اب اوپو نے بھی جو ہے وہ کوپی کرنا تھوڑا کم کر دیا ہے اور اپنی انویشن کر دی ہے اب ہم نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ فائنڈ ایکس بھی تھا بلکل ہی ٹیکنالوجی کے لیانے سے ایک انویشن تھی اور اسے پہلے کسی نے ایسا فون جو ہے وہ لانچ نہیں کیا کسی بھی کمپنی نے پوری دنیا کے اندر تو چائنیز برینڈ جو ہیں انہوں نے بھی فوکس کر دیا گیا اب ہمیں وہ کوپی سے رکنا ہوگا اور اپنی انویشن دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو انوسمیٹ ہے وہ اپو کی طرف سے کی گئی ہے انہوں نے ایک ہنٹ دیا ہے کہ اس کی جو سکرین ہوگی وہ وارٹر ڈراب سکرین ہوگی اب وارٹر ڈراب سکرین سے کیا مطلب نکلتا ہے یعنی کہ اب سکرین کے اوپر پانی تو نہیں آئے گا مطلب لیکن اگر ہم اسے خود دیکھیں گے یار اسے کیا کوئیسن پیدا ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک کیا فلوسفی ہوگی تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اپو نے بھی تک کوئی وارٹر پروف یا وارٹر ریزیڈنٹ فون جائے کو لانج نہیں کیا تو اپو فائنڈ نائن جو ہے وہ وارٹر ڈراب جو سکرین وہ ایک انہوں نے ہمیں ہنٹ دیا ہے اس ہنٹ سے ہم یہ گیس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو سکرین ہو وہ وارٹر پروف ہو ابھی جو ریسنٹلی فائنڈ ایکس آیا ہے اس کی بھی سکرین وارٹر ریزیڈنٹ یا وارٹر پروف نہیں تھی تو کافی کرٹیک اس کو ملا کیونکہ فائنڈ ایکس کی پرائیس آپ کو پتا ہے بہت ہی پریمیم ہے لیکن اس کے اندر وارٹر پروف یا وارٹر ریزیڈنٹ کا جو سکرین ہے وہ بلکل بھی نہیں تھی تو ایف نائن میں یہ کافی سارے چانس ہیں کہ اس کی سکرین جو ہے وارٹر پروف یا وارٹر ریزیڈنٹ ہو اس کے ساتھ اگر ہم اپو کی ایف سیریز کو دیکھیں تو ایف تھری لانچ ہوا ڈبل کیمرے کے ساتھ سکسین میگا پکسل اس کے بعد ایف فائیف آیا ٹونٹی میگا پکسل کے ساتھ پھر ایف سیریز کا جو کیمرہ ہے فرنٹ والا وہ سیلفی پر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو ایف نائن کا بھی جو فرنٹ کیمرہ ہوگا وہ ایکسپیکٹیڈ یہی ہے کہ وہ سیلفی فوکسٹ ہوگا اس کے ساتھ جو بیک کیمرہ ہے وہ ڈوال ایکسپیکٹیڈ ہے ابھی تک ایف سیریز کے اندر اپو نے ڈوال کیمرہ بیک سیڈ میں نہیں دیا لیکن ایف نائن میں اس کے کافی سارے چانس ہیں کہ جو بیک کیمرہ ہے وہ ڈوال ہے تو آپ کا خیال ہے کہ ایف نائن کے جو یہ چینجیز ہیں چھوٹا نوج کرنا اور اس کا بیک ایم نہ ڈبل کرنا پلاس وارٹر پروف ہونا یہ کیسا ہے آپ کے خیال سے آپ نے جتنی بھی ایف سیریز یوز کی ہے آپ کے خیال سے کیا ایسی کمیہ ہیں جو کہ ایف نائن میں ہونی چاہیے ہیں اور ایف نائن جو ہے ان کمیہوں کو دور کر دے اور میرے خیال میں اب ایف سیون جو ہے وہ بھی ڈسکنٹینی ہو سکتا ہے اور ایف نائن کے ساتھ ایف نائن پرو بھی ایکسپیکٹڈ ہے جیسا کہ ایف سیون اور ایف سیون پرو ہیا تھا تو ایف نائن پرو دیفنیٹلی ایک مہنگی سیریز ہوگی جس کے اندر ریم اور روم جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور کیمرے کا بھی ڈیفرنس ہوگا اور جو ایف نائن ہوگا سیمپل وہ ریم روم اور کیمرے کے لحاظ سے کم ایکسپیکٹڈ ہیں سو آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو کوئی بھی فیڈبیک ہو آپ نیچے کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اپا کا فون پلان کر رہے ہیں لینے کے حوالے سے ایک میڈ رینج یا فلیکشپ لیول تک تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں کیونکہ نیکس مند اس کے نئے موڈلز ایکسپیکٹڈ ہیں سو ٹل نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ